بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی سائنس این ہیلتھ ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہے کہ آپ کو تمام وہ چیزیں بتائیں جو ہماری نظروں سے اوچلیں خاص طور پر اسلامی پوائنٹو ویو سے تاکہ آپ کا ذہن وسیع ہو اور ہم اپنی نسل کو جتنی کوشش ہو سکے سائنٹس بنائیں ان کو اسلام کے تھرو ترقی دلوائیں کیونکہ اگر ہم ٹیکنالوجی اور اسلام کو اعلق اعلق کر دیں گے تو وہی حال ہوگا جو آج ہمارا ہوا ہے پچھلے دو سو سال ہم نے جو برباد کر دیئے اسی کیا نتیجہ آج یہ ہے کہ دنیا ہم سے آگے ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے ہم سو سال پیچھے ہیں آج حقیقہ ٹی وی سائنس این ہیلتھ پر آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنے کو مل رہی ہے جو آپ کا دماغ وسیع کرے گی حقیقہ ٹی وی سائنس این ہیلتھ پر آپ کو تفصیلی ویڈیو بنا کر دی تھی جو ترکی کے مسلم سائنٹس نے بڑی تفصیل سے بتائی حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر کتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی تھی پھر حقیقہ ٹی وی سائنس این ہیلتھ نے آپ کو ویڈیو بنا کر دی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو تخت تھا وہ بسیکلی آج کا موڈرن جہاز تھا سب سے پہلے یہ بات ہمیشہ سے سمجھ لیں اس پوری دنیا میں کئی دفعہ ٹیکنالوجی آج کے دور سے زیادہ تھی اروج پر گئی جتنی ٹیکنالوجی آج ہے سے کئی گناہ زیادہ اروج پر گئی جب اروج پر جاتی ہے تو اس کا نیگٹیف استعمال ہوتا ہے پھر وہ قومیں تباہ کر دی جاتی ہیں پھر دوبارہ یہ سلسلہ اتنا لمبا ہے کہ آج سائنٹس کہتے ہیں حقیقہ ٹی وی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں کہ ان کو پرانی ہڈیاں ملی ہیں تین لاکھ سال پہلے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا وجود یعنی انسانوں کا وجود تین لاکھ سال پرانا ہے ابھی تک وہ یہاں تک پہنچے یہ مزید کتنا پرانا جائے گا کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن یہ بات تا ہے کہ انسان اس دنیا پر جو ہے وہ لاکھوں سال پہلے ہے بتایا گیا ہے کہ انسان کے ابتداء ایفریقہ سے ہوئی اب آج حقیقتی بھی آپ کو بتانے جا رہا ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے موجزے عطا کیے تھے یہ جو آج آپ کو ہارپ کی ٹیکنالوجی نظر آتی ہے جو کہیں بھی آگ لگا دیتے ہیں کہیں بھی بارش برسا دیتے ہیں یہ ٹیکنالوجی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں موجود تھی وہ کیا چیز ہی کہ اللہ نے ہواوں کو ان کے تابع کیا ہوا تھا اللہ نے پوری کی پوری چیزوں کو ان کے تابع کیا تھا اور آج کی سائنس نے خاص طور پر ان یہودیوں نے وہ کنسپٹ وہاں سے لیا اور ٹیکنالوجی جات کی تو کیا یہ ٹیکنالوجی اس وقت موجود تھی اس وقت اس کو کیا نام دیا گیا یہ سمام چیزیں آپ نے سمجھتی ہیں دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جن کو بڑے موجزات عطا کیے گئے اب آج جیسے جیسے دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے سائنس خاص طور پر یاد رکھئے گا یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت دعوت علیہ السلام کے دور میں جو ٹیکنالوجی تھی اس کو واپس لے کر آنا وہ مانتے ہیں کہ اللہ نے جو ان کو موجزات عطا کیے تھے اور اب مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارا یہ بلیف آئے جاتا ہے کہ وہ اصل میں اللہ نے ان کو ٹیکنالوجی کی میراج پر لے گئے تھے مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو میراج کا واقعہ ہے حقیقتی بھی سائنس ان ہیلپ پر ویڈیو بنی کہ اصل میں وہ سائنس کی میراج ہے اس میں کیا ہوا تھا سائنسی پوائنٹ او ویو سے جب تک سائنس وہاں تک پہنچے گی سمجھ دیجئے وہ اس کی پیک ہوگی اس سے اوپر نہیں ہو جا سکتے سو اب اس چیز کو آپ نے سمجھ رہا ہے دیکھیں آج کی جو موڈرن سائنس ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ ٹیکنالوجی کی بیس کے اوپر تھی مسلم ان کو کہتے ہیں کہ موجزات تھے لیکن چونکہ تمام مذاہب اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں تو لہٰذا اس صورتحال کے اندر جو خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا بیسیکلی وہ آج کا موڈرن جہاز ہے اب اس دور میں وہ جہاز تھا کوئی اور ٹیکنالوجی تھی اس پر سائنٹیس پوری ترہ ریسرچ کر رہے ہیں ایون کہ قرآن مجید کے اندر یہ کلیرلی بتایا گیا اور آپ کو وہیں سے جہاز کا کونسپٹ ملتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ ایبیلٹی دی تھی اب اس دور میں کیا وہ ٹیکنالوجی تھی موجزے تھے کیا تھے جو بھی چیز تھی لیکن ان کو ایک اللہ پاک نے ایبیلٹی دی تھی کہ موسم ان کے کنٹرول میں تھی یعنی آج کے دور کی یہ جو ٹیکنالوجی ہارپ کرلاتی ہے جو بیسیکلی ہارپ کا مطلب ہے ہائی فیوکینسی ایکٹیف اور اورل ریسرچ پروگرام اس ہارپ کے اوپر بڑے کنٹروپرشل معاملات ہیں یعنی پاکستان میں زلزلہ جو آیا اس کے پیچھے سائنٹیس پاکستان کے سائنٹیس نے بھی کہا اور دنیا بھر میں ہی خبریں گئیں امریکہ کا ہاتھ تھا وہ کئی جگہ پر ہارٹ ٹیکنالوجی یوز کرس کے بارش برساتے ہیں اب تو آپ دیکھ لیں ہر جگہ پر آرٹیفیشل رین آ رہی ہے اور ایون کے آپ اندازہ کیجئے اس وقت پورے یورپ میں آگ لگی ہے الجیریا میں بھی آگ لگ گئی ہے ترکی میں آگ لگ گئی ہے ایون کے اس کے بعد آپ گریس میں دیکھ لیں اور یہ بڑھتی جا رہی ہے بڑے بڑے ممالک کو لپیٹ میں رہی ہے آرٹیفیشل طریقے سے لگائی جا رہی ہے اسی آپ کو کونسپٹ کو سمجھنا ہے خودیوں نے یہ بلیف کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے موسموں کا کنٹرول دیا تھا وہ اصل میں ایک ٹیکنالوجی دی گئی تھی جس کو انہوں نے بعد میں چل کر ہارٹ ٹیکنالوجی بنائی اور اس کو آج وہ یوز کریں سب سے پہلے ایک بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے کہ موجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو آجز کر دیں یعنی جس کو عقل انسانی سمجھ نہ سکے لیکن وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہی انسانی عقل کو اتنا آگے لے جاتے ہیں کہ انسان کسی حد تک موجزات کے پیچھے چھپی جو مسلحت ہے یا جو ٹیکنالوجی ہے اس کو اجاد کر لیتا ہے اور اللہ ہی کی مدد سے یہ سب ہوتا ہے جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینکا تھا اور اللہ کی حکم سے یہ محفوظ رہی آج کے سائنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ فائر پروف جو ڈریس ہے یا اس دور میں ٹیکنالوجی یوز کی گئی یا کچھ بھی ہوا ایسا لباس ہم تیار کرتے ہیں جس پہ آگ اثر نہ کرے اب سائنٹس آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دور کے اندر یہ سب کو جو ہوا تھا وہ بھی ایک ٹیکنالوجی تھی لیکن مسلمان اس کو موجزات سے تشبیح دیتے ہیں قرآن مجید نے آگ سے تقریباً چودہ سو چالیس سال پہلے ہی نینو ٹیکنالوجی کے مطلق پیشنگوئی کر دی تھی جب فیرون کے دربار میں جادو گرہ نے رسیاں پھینکی تو وہ جادو کے زور سے سام بن گئے اور جب حضرت موزہ علیہ السلام نے اپنا جو اسام پھینکا تو وہ اللہ کی مرضی سے ازدہہ بن گیا اور وہ بالکل ریل ازدہہ تھا جو ان سامپوں کو کھا گیا اب جو جادو گرتے وہ کہتے تھے یہ کوئی بڑا جادو ہوا ہے آج کی موڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ چیزیں ممکن ہیں وہ کہتے ہیں ایک لکڑی کا اصا ایک ازدہ میں بدل جائے اور ہوتے 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 وہ نینو ٹکنالوجی تک وہ پہنچے ہیں اب ایون کے یہ صورتحال آئی ہے کہ ایک بڑے سائنٹس میچیو کاکو انہوں نے کہا ہے کہ نینو ٹکنالوجی نے ہمیں اس قابل کر دیا ہے کہ ہم ہاتھ میں پکڑے ہوئے برگر کو بچے میں تبدیل کر دیں اور اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں جو موسم کنٹرول کرنے والا موزہ تھا اس کی مدد سے آج سائنٹس نے یہ ہاتھ ٹکنالوجی اجاد کی ہے اب اس دور میں یہ ٹکنالوجی تھی یا آج کے دور کے اندر یہ ٹکنالوجی ہے وہ موجزہ تھا یا کیا تھا یہ چیز اب آپ نے سمجھ لیے دیکھیں ایک بات یہ نشین کر لیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام بنی سرائل کے نبیوں میں سے ایک نبی ہے اور سب سے بڑی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو دی یعنی سب سے پہلے یرش علم کو انہوں نے تعمیر کیا کہ آج بھی یہودی جس کوئی بادشاہت کو پھر سے حاصل کرنے کی کوشش کریں یہ دراصل وہی بادشاہت ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں تھی یعنی تمام زمین اور تمام انسانوں پر بادشاہت آج یہ ٹکنالوجی کی مدد سے پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں آپ کا موبائل فون کنٹرول میں جاسوسی ہے فیس بک ٹوٹر یوٹیوب کسی ہر چیزوں کے ذریعے آپ کہاں پر جاتے ہیں آپ کو کنٹرول کیا جاتا ہے اسی طرح اس وقت جو آج کل مثال کے طور پر پرندوں کی جو بولیاں ہیں وہ سمجھ لیتے تھے آج کے دور کے اندر ٹکنالوجی ایسی ہے کہ آپ پرندوں کی بولیاں سمجھنے کے لئے قابل ہو گئے ہیں اور اس پر ورکنگ جاری ہے سائنٹس کی تو ہر چیز پر ان کا کنٹرول تھا اور یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کنٹرول ٹکنالوجی کی وجہ سے تھا اسی لئے وہ چاہتے ہیں کہ جب ہمارا مسیح آئے تو ہم دنیا پر راج کریں تو ٹکنالوجی کے ساتھ کریں گے اور اسی لئے وہ ہمارا مسیح آنا ہے اب یرشلم کو بھی حضرت سلمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس یرشلم کو تھرڈ ٹیمپل کے نام سے یہودی پھر تعمیر کرنا چاہتا ہے اور مسجد اقصہ کا واقعہ آپ کو پتا ہے اب اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ کیا موڈرن ٹکنالوجی حارپ کی جو کہانی ہے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور سے انہوں نے لی سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام کیسے موسموں کو کنٹرول کرتے دیکھیں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کے ذریعے حضرت سلمان کو یہ اختیار دیا تھا کہ ہواوں ان کے کنٹرول میں رہے ہوا کے ساتھ بادل بھی اللہ تعالی نے ان کے کنٹرول میں کر دی زمین پہ جہاں بھی بارش کی ضرورت ہوتی آپ ہواوں کو حکم دیتے بادل کو وہاں پنچا دو وہ اس علاقے میں جاتے برسنے کا حکم ہوتا اور اتنی مقدار میں بارش اس علاقے میں برسائی جاتی یہ موسم پر کنٹرول کرنے کی ایک مثال تھی جو یہودیوں نے اصل میں اس پر ورکنگ کی سائنٹیس کو ملی اور آج اس قابل ہو چکے ہیں کہ کلاوڈ سیڈنگ ٹیکنیک کے ذریعے تجربات کیے گئے آج آپ دیکھ لیں حالیہ یو ای نے بارش برسائی ہے جہاں وہ چاہتے ہیں آپ آرٹیفیشل رین کر سکتے ہیں ایون کہ چائنہ نے کہا کہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ انڈیا جتنے تقریباً دھائی ممالک ہو ہم جب چاہیں پورے کا پورے ملک ان پر بارش برسائے سکتے ہیں ان کو سلا میں بھی ڈب ہو سکتے ہیں تب سے لے کر آج تک جب سے ٹیکنالوجی ایجاد ہوئی ہے آپ پوری دنیا کا موسم دیکھ لیں کیوں بربادی آتی ہے ماضی کے اندر بھی ٹیکنالوجی جب آپ اس کو یوز کرتے ہیں آپ اس کا نیگٹیف یوز کرتے ہیں انسانیت کو برباد کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھ لیں کیا حال ہوتا ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے جو ٹیکنالوجی اس کی وہ پوزیٹیف سنس میں تھی اللہ کے حکم سے کی اور بعد میں آنے والوں نے آپ دیکھیں یہودیوں کے درمیان کتنی لڑائی ہوئی اس کی وجہ سے تباہی ہوئی اور آج تک یہ عذاب آیا ان پر اب یہاں پر اصل میں امریکی ریاست الاسکا میں 35 اکڑ کے رکھوے پر ایک جگہ مقتص کی گئی 1993 میں وہاں انٹور دیگر تنصیبات کا جال بچھایا گیا اور اس کے بعد ہارپ ٹیکنالوجی پر کام شروع کیا گیا اب آپ ایک چیز ذہن میں رکھ لیں جو 93 میں اس کی ابتدا کی گئی اور اس کا اصل مقصد تھا کہ مصنوعی طریقے سے موسموں کا تبدیل کرنا دنیا کو بتانا جہاں موسم کئی خراب ہم کریں گے جبکہ اصل مقصد تھا کہ پوری دنیا پر حکومت کرنے کے لیے موسم کو کنٹرول کرنا جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوتا ہے تب ہی ان کا معنی تھا کہ اگر جب تک ہم ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کریں گے ہمارا مسیحہ آ کر ان ٹیکنالوجی کو یوز نہیں کرے گا سمجھنا یہ ہے کہ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ٹیکنالوجی یوز کرتے تھے یا ان کے پاس اور طرح کی چیزیں تھیں یا کیا چیز تھا دیکھئے اس پر کام کرنے کا جو اصول ہے ہارپ کا موسموں کو کنٹرول کرنے کا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا زمین کے اوپر فضاء مختلف ان کی جو لیئرز ہوتی اس پر مشتمل ہیں انہی لیئر میں سے ایک جو لیئر ہوتی اس کو کہتے ہیں آئینو سفیر کہلاتی ہے یہ زمین سے یعنی سطح زمین سے ستر کلو میٹر سے لے کر تین سو کلو میٹر تک اس کی موٹائی ہے فضاء کی اس تہہ میں الاسکا میں موجود سینٹر سے انتہائی طاقتور الیکٹرو مگنیٹی ویبز کو انتہائی طاقتور انٹینہوں کی مدد سے فائر کیا جاتا ہے یعنی ہوا کے اندر آپ اس کو فائر کرتے ہیں ائی ارب وارٹ آپ لیزر ہوا میں فائر کرتے ہیں اس سے فضاء میں ایک مسنوعی حرارت پیدا ہوتی جس کا اثر موسم پر پڑتا ہے اور ان ویبز کو کسی بھی علاقے میں فائر کرے تو وہاں بارشیں برسائی جا سکتی ہیں پھر اس علاقے کو بارش سے محروم کر کے وہاں خوش کسالی یا کہت بھی پیدا کر سکتے ہیں انہی مایکرو ویبز کی مدد سے آپ جنگلات پر آگ لگائی جا سکتی ہیں اور آج آپ دیکھ لیں ہر جگہ پر جنگلات پر آگ لگائی جاری ہے نظام دھرم بھرم کیا جارے ہیں صرف امریکہ اسرائیلی پوری دنیا کے کئی ممالک میں بھی اس کو کنٹرول کر لیا ہے تو اب یہ جو کنسپٹ ہے یہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے حضرت سلمان علیہ السلام کنٹرول کرتے تھے اور ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے جو کہ ہمارے مسیحہ جبائے گا تو وہ اس کو یوز کرے گا تو اس کے لیے وہی چیز ہوگی ماہول ہوگا جو اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں تھا حقیقت ٹی بی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیشہ کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں